السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے فلم دیکھی ہے سنگم اگین جو کہ دیوالی میں ریلیز ہوئی تھی بول بھلے یہاں کے ساتھ اور یہ فلم جب ریلیز ہوئی تھی میں نے دوسری بھاگ میں دیکھا جب کہ پہلے تو بول بھلے یہاں دیکھی میں نے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس کا جو ٹریلر تھا اٹریکٹی تھا اس سے زیادہ میرے لیے اس میں بہت بڑی کاسٹ بھی ہے یہ بھی ایک بڑی فلم ہے جو کہ ریلیز ہوئی ہے ٹائم میں تو اس فلم کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں پہلے تو سنگم اگین اس میں روحشتی نے جو سٹوری بتائی تھی ٹریلر کے اندر جو کہ سب سے لمبا ٹریلر ہسٹری بولیوڈ کے ہسٹری میں ہے اس میں میں نائٹی پرسن سے زیادہ بھی بت سکتا ہوں کہ وہی سٹوری ہے جو کہ ٹریلر کے اندر جتنے بھی لوگ ٹریلر دیکھیں ان کو پتا چلا کہ سٹوری کیا ہے لیکن بنانے کا ڈھنگ کیسے رہے گا یہ ایک صحیح بات رہتی ہے فلم کے اندر جیسے کہ دنگل کا ٹریلر ہم جم نے دیکھا اس کی سٹوری سب پتا چل گئے ٹریلر کے اندر لیکن جب فلم بنی اور فلم ریلیز ہوئی تو بنانے کا جو ٹریٹمنٹ تھا ڈائریکٹر نیتش تیواری کا بہت ہی خوبصورت تھا بہت ہی عالی تھا کیا روحشتی کا ڈائریکشن اس میں وحیسا ہی تھا جیسے نیتش تیواری کا دنگل میں یا پھر میرے لیے تو پہلا بھاگ جو میں نے دیکھا ٹریلر سے پہلے بہت ہی دردناک تھا میرے سر کو درد ہونے لگا اس کی جو میوزک میں بیگرانڈ میوزک تھی بہت ہی لمبی اور زیادہ آوازیں تھیں یہ ایک سب سے بڑی خرابی تھی فلم کے اندر جب ایکشن ہو رہا تھا اور میوزک نہ زیادہ زوردار تھا میرے خیال سے کچھ سینما گھروں میں یہ نہیں سنائی دیتا لیکن ہمارے پاس تو سنائی دیں گے ہمارے پاس ایک ساؤن سسٹم رہتا ہے اور سینما گھر میں جتنی بھی جو لوگوں کی آوازیں ان کی سنائی نہیں دیتی چاہے وہ سیٹی ہو یا تالی ہو ان کی سنائی نہیں دیتی لیکن سکرین پہ جو آواز آتی ہے مائکس یا پھر جو کہ سٹوری میں ہیں سٹوریوں میں وہ آوازیں بہت لمبی ہوتی تو وہ آوازوں کی وجہ سے تھوڑا سر میں درد ہونے لگا میرے پاس کیونکہ ایکشن بھی آ رہا تھا ساتھ میں دوسری بات جو اور زیادہ درکناک تھی اس کے اندر آپ رمائن دکھا رہے ہو ہو اور ساتھ میں جو ہو رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اس کا مکسنگ کر رہے ہوں یہ مکسنگ کا جو تال میل ہے مجھے چارلی چارلن کی فلموں کی یاد دلارہا ہے اس زمانے کی یاد دلارہ جو کہ سیمپل سٹی تھی یا پھر سیمپل سٹی نہیں کیونکہ اس تائم میں اتنی زیادہ ایڈی ایز سکرپس نہیں تھے تو وہ ایسا چلتا تھا لیکن ابھی آپ یہ دکھا رہے ہو جسے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس دماغ نہیں ہے آپ یہاں پر ہانومان دکھائیں گے یہاں پر رنگر سنگھ دکھائیں گے یہاں پر رام دکھائیں گے آجی دیوگن دکھائیں گے یہاں پر سیتا دکھائیں گے ایک ڈرامے میں اور یہاں پر دکھائیں گے کرین کپور یہاں پر آپ دکھائیں گے راون تو یہاں پر ارجن کپور تو یہ ہر بار کیوں دکھا رہے ہیں آپ میرے دماغ کو کیوں مارے ہا ٹھوڑے سے ایسا لگ رہا ہے کہ روح چٹی سکرین کو پھاڑ کر پبلک سے بور رہا ہے اب یہ ہونے والا ہے یہ ہے سیتا یہ ہے کرین کپور جا رہا ہوں اور ایک بات بھی ہے یہ ہے عجیدیب دن یہ رام کا رول نبھا رہا ہے آرجن کپور بھی آ گیا یہ ہے راون تو یہ جو آپ کر رہے ہو یہ بچکانہ ہے اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے یہ کوئی سینما نہیں ہے یہ بچوں کا کھیل ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ سیمپل سٹی اچھی لگیں گی آپ کھلواڑ کر رہے ہو دیوالی کے دن ان کے دل سے لیکن یہ اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے ابھی ایک بات بتاؤں گا سب کو میں رامائین کا جو قصہ ہے یا ان کی جو سٹوری ہے یا جو بھی ہے کئی فلموں میں دکھائی گئی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں انڈائریکٹ یہ ڈائریکٹلی سب کچھ بتا رہا ہے جسے کہ گدر ایک پریم خطہ پہلا پارٹ اس میں رامائین کی خطہ ہے لیکن ایسا نہیں کہ انیل شرما نے وہی سین دہرایا ہے کبھی یہ دکھائیں گا ڈراما پھر دکھائیں گا سنی دیول پھر دکھائیں گا نہیں فلم چر رہی ہے دماغ کو راحت مر رہی ہے سٹوری دیکھ رہے ہیں ہم فلم دیکھ رہے ہیں اس کی سٹوری کیسے رہیں گی کیا رہیں گا اس کی آخری میں کلائمک میں کیا ہو جائیں گا یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو مزہ آ رہا ہے لیکن اس میں نہیں آپ جانبوجھ کے ایسا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا آپ وہ جو ایموشن ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرے اور وہ سمیٹے کیونکہ آپ کو اور زیادہ پیسے ملیں گے دیوالے کے دن میں یہ ایک غلط بات تھی میرے نظر میں انیہاو انٹریول کے بعد تھوڑا فلم کروٹ بدلتی ہے اور جتنے بھی جو سینز تھے شروعات میں جہاں وہ دیبیکہ کے بہت ہی واحیات سینز تھے اور دیبیکہ کا کام بہت ہی برا تھا فلم کے اندر تین چار سین میں آتی ہے اور آخری میں آتے تو صرف چار سین رہتا ہوں ان کا تو یہ ایک بس ان کو دالنا تھا فلم کے اندر دکھانا تھا کہ میرے پاس دیبیکہ کا پادکان تھا تائگر شروع کی انٹری بھی ٹھیک ٹھاک تھی کچھ جگہوں میں اور ان کا ایڈکن بھی اچھا تھا میرے نظر میں اس فلم کے اندر لیکن وہ بھی جانبوجھ کے اس فلم کے اندر ان کو لائے آگیا تاکہ ان کو پھر سے کوئی نہ کوئی اپیزوٹ میں یا دوسرے اپیزوٹ میں جو پولیس فورس کا سوری ہے اس میں دکھائے دیں دوسرے بھاگ میں آتے ہیں رمویر سنگھ میں تو بولا انٹریل کے بعد ابھی تو فلم دیکھنے قابل ہے نہیں جب رمویر سنگھ آئے تو سچ مانو شروعات میں اتنا درد ہو رہا تھا میرے سر میں کہ میں بولا تھا ابھی سینما سے میں اٹھ جاؤں گا کیونکہ جتنے بھی جوک جوک آ رہے تھے رمویر سنگھ کے وجہ سے یا جو ہسانے کا وہ ڈھنگ کر رہے تھے بہت ہی ایریٹیٹ تھا بہت ہی خراب تھا لیکن یہ کچھ منٹ کا بات تھا تین چار منٹ کے لیکن اس کے بعد کروٹ بدل دیتی ہے فلم وہ بھی ان کی وجہ سے رمویر سنگھ کے وجہ سے رمویر سنگھ کا جو کام ہے اس فلم کے اندر اس کے بعد جو کومیڈی کے پہلو ہے جو چوکس ہے جو جتنے بھی جو وہ اپنے بارے میں کسی اور کے بارے میں جو کہ اس کی کریکٹر ہے سنگم کے اندر ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بہت حسیہ آتی ہے تو یہ فلم کو اور زیادہ بڑاوہ دیتا ہے اور یہاں پر وہ بھی کم ہو گیا جو رمائن کا جو سٹیج ڈراما چرہ رہا ہے یہ بھی کم ہو گیا ابھی نہیں آ رہا تھا فلم کے اندر اور درتناک جو میوزک تھی باگ گرانڈ میں وہ بھی کم ہو گئی تو یہ فلم کو تھوڑا اوپر اٹھا دیا وہ ہے رمویر سنگھ کی ایکٹن اور رمویر سنگھ کے لیے اچھی بات ہے کہ یہ فلم کے وجہ سے پھر سے وہ فور میں آگئے ہیں ساتھ میں جس کو فائدہ ملا ہے وہ ہے سپرائز پیکیج ارجن کپور ہم سب نے بولا تھا کہ ارجن کپور اس فلم کے لائق نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی جو بڑے کلاکار ہیں اس فلم کے اندر جو سٹار ہیں بڑے سٹار وہ مارنے جائیں گے ارجن کپور ساتھ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے روز شٹی کی تو وہ دلیر آدمی ہے جگر مار کے بولے ہم لیں گے ارجن کپور کو اور ارجن کپور کو اچھا رول دیئے صحیح رول دیئے میں بولوں گا نہیں کہ وہ اتنی اچھی اداکاری کر رہی ہے کیونکہ اداکاری وہ کوئی بھی کر سکتا اس رول میں لیکن ان کے لیے یہ رول جچ رہا تھا ایسا نہیں کہ دوسرے فلموں جیسے ہم بولتے ہیں ایکٹر نہیں آتی ارجن کپور کو ایسا وغیر وغیر لیکن اس میں یہ رول ان پر جم رہا تھا اچھا لگ رہا تھا اور اچھا دیکھ رہا تھا ارجن کپور کے اوپر آخری میں جب آتے ہیں اکشی کمار وہ بھی اس وغیر کو اور زیادہ بڑا ہوا دیتے ہیں ان کے چھوٹے رول میں بھی فلم اچھی لگتی ہے کچھ جگہوں میں آخری چالیس فلم جو فلم کی ہے وہی اچھی تھی لیکن باقی جتنے بھی جو بھاگ تھے فلم کے دردناک تھے اور سر میں درد لا رہے تھے مجھے بہرحال اجے دیوگن اس فلم کے اندر سیریس رول میں ہے اور پتہ نہیں ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سنگم جو پہلے پارٹ میں تھا جو عطا ماتی سٹک لی ایسا بولتے ہیں وہ کہاں گئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن شاید سنجیدہ رول کے ساتھ گبھانا تھا ان کو یہ کریکٹر تو سنجیدہ کے ساتھ دکھائے گیا یہ تھا شاید وجہ روحشتی کا ٹھیک ٹاک رول تھا اجے دیوگن کا اور کرینہ کا پوری بھی ٹھیک ٹاک رول میں تھی ابھی ایک بڑے بدے پہ بات کروں گا میں اس فلم کی جو ایک زیادہ تر خامی بات ہے جو کہ اس فلم کو ڈاؤن کرتی ہے وہ ہے اس کی سکرپٹ سکرپٹ سنگم کا کیا ہے یا سنگم کیا ہے پہلے پارٹ میں سنگم کیا تھا اور دوسرے پارٹ میں سنگم کیا تھا یا سنبا کیا تھی سرونشی تو بدل دی یہ سارا کھیل سرونشی کی وجہ سے ہو رہا ہے سنگم پہلے پارٹ میں وہ ایک سسٹم کے خلاف تھے جو انڈیا میں ہوتا ہے چاہے وہ راجنیتی ہو چاہے وہ رشوت خوری ہو یہ چیز ہم جب دیکھتے ہیں ایک ایسا پولیس اوفیسر جب آتا ہے ایسا کرنے کے لئے تو ہمیں مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا پولیس اوفیسر ہے جس کے ہم سنگم میں دیکھے شول میں دیکھے زنجیر میں دیکھے کئی ایسے فلموں میں دیکھے ایسا پولیس ایسپرکر تو یہ پولیس رول سنگم کا تھا ایسا اچھا لگ رہا تھا ہمیں سنبا میں بھی اچھا لگ رہا تھا سنگم پارٹ 2 میں بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن سروشی میں اکشہ کمار نے وہ وہ بدلاو دے دیا ابھی ٹرریزم ٹرریسٹ آ گئے یہ آ گیا وہ آ گیا کشمیر آ گیا پاکستان آ گیا یہ تھوڑا اجنڈا بن گیا یہ اجنڈے کے وجہ سے یہ فلم تھوڑا چلے جا رہا ہے وہی جو دماغ میں تھا سنگم وہ چلے جا رہا ہے یہ ایک خراب بات تھی میرے نظر میں تو کئی ایسے نیگٹیوز شیڈ ہے فلم کے اندر اور فلم بڑی فلم ہے دیوالی میں ریلیز ہوئے اور پتہ ہے کہ کمائیں گی بھی اچھی طریقے سے لیکن وہ ایسے نہیں کمائیں گی جتنا بھول بھلائیاں کمیں گے بھول بھلائیاں میں جو کہ بجٹ تھا اس سے کم تھا اس کا بجٹ بڑا ہے اور کچھ دن کے بعد تو گراوٹ بھی آ جائیں گے سنگم میں مجھے پتہ ہے لگ رہا ہے یہ بات کہ لوگوں کو پھر جیسے کہ میں پہلے بولا تھا کہ آپ کو پہلے دن تیسرے دن دیکھنا ہے اتصاوت ہوتی ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں کتنے بڑے سٹار کاسٹ ہیں کیسے لگیں گے اس سکرین لیکن بعد میں کیا تالی مارک ہے سیٹی مارک ہے آپ کا بیٹری ڈان ہو جائیں گا اور فلم کا بیٹری بھی ڈان ہو جائیں گا اور فلم کم لگنے لگیں گے یہی فلم سنگم کے ساتھ ایسے ہی ہونے والا ہے میں اس فلم کو دیتا ہوں 2.5 آٹا 5 سٹارز یہ ہے میری ریٹنگ اور آپ کو کیسے لگی اس فلم مجھے کمیٹ مل کر بتائے گا پلیز میں ضرور آپ کو جواب دوں گا اور ایک بات ہے کچھ لوگ بولیں گے آپ نے گدر کو چار پونٹ دیا چار کیوں دیا کیونکہ اس فلم کے اندر جو ایکشن ہے پتا ہے کچھ جگہوں میں صحیح نہیں تھا لیکن اس فلم کے اندر ایموشن زیادہ تھا اس کا ایموشن میں اساعت کبھی نہیں کھیلے گا اور کئی لوگ کی ساتھ نہیں کھیلے گا لیکن اس کا ایموشن میں وہ بات نہیں تھی اس کی ڈیالوگز میں وہی بات نہیں تھی جسے گدر میں تھا that's it take care اور ملتے ہیں اگلے بار ایک نئے ویڈیو سلام علیکم اللہ و برکاتہ